درپور کے عشان اگر تھانا شویطر ندگائے کلا میں روپے کے لیندین کے ویباد میں دبنگوں نے کسان کو گولی مارتی کم پھیر حالت میں کسان پرتیپالی آدب کو زلہ اسپطال میں بھرتی کیا گیا غائل کسان کھار روپے کی وہ ایک شادی سمہاروں میں گیا تھا وہیں ان دبنگوں نے روپے کو لے کر ویباد کرنے لگے ویباد اتنا بڑھا کہ دبنگوں نے کٹے سے کسان پر گولی چلا دی جس میں ایک گولی اس کے پیر میں لگی گولی مارنے کے بعد دبنگ گھٹنا اس طرح سے فرار ہو گیا پر اس نے غائل کسان کے شکایت پر آروپیو پر حتیہ کا پریاز کا معاملہ دچ کر کے جان شروع کرتی ہے بھرتنگوں نے دیمانتن کا ہے مرکو نے دیمانتن کا ہے سو ہم پر آمراہ بہت زیادہ رہا بہت زیادہ رہا ہے سو بیدہ بہت زیادہ روپے آیا ہے وہ ان کو لڑکا وہ ہم سے بولا ہے کہ پیسہ دے دور سو ہم نے کہی اوہ میری پاس نہیں ہے سو بولی تو مہا بہت باؤ بڑھ گئے ہم نے کہی کہ جب وہ ہو جائیں گی سو ہم دے دیں گے تمکو پیسہ بھولے نہیں تو بھلا ہم نے کیا ہے کہ بھولے کہ لگا ساس کی میں سبھ نہ ہی کر رہا سبھ سبھی ایسی بھلے ہم دوری ہے ٹھیک بھی انگر سبھ گولی موڑ دی چھترکور جلے کے تھانہ عیشان اگر انترگر گرام ندگائیں ککل گھتنا کرم ہیں جہاں پہ پریادی پتپال یادت کے دورہ بتایا گیا کہ ایک بیوائی کارکرم میں سبھے تین چاہ وزے کے آس پاس پائرنگ کی گھتنا بھی جس میں وہ چوٹے ہوئے اس میں ان کے کتھن بھیے جا رہے ہیں اور تین سو ساتھ کی پراتھم کی ان کے کتھن انساء درج کی جا رہی ہے